ملو فرینز جیسے کہ آپ سبھی جانتے ہیں روزانہ میں آپ کے لئے ایک ویڈیو لے کر گیا آتی ہوں آج کا جو ٹوپک ہے وہ ہے اکروڈ کے اوپر دوستو سردی کے موسم میں ہونے والے بیماریوں سے بچنے کے لئے کچھ خاص نہیں کرنا ہوتا ہے بس کچھ خاص چیزوں کو اپنی ڈائیٹ میں شامل کرنا ہوتا ہے ایسے میں آپ کو بھی صحت کا خاص خیال رکھنا چاہیے اگر آپ خود کو سردیوں میں صحت رکھنا چاہتے ہیں تو آپ اکروڈ کا سیون کر سکتے ہیں دوستو اکروڈ کھانے کے ایک نہیں انیکوں فائدہ ہیں آپ کو بتا دیں کہ سردیوں میں اکروڈ کو کچھا کھانے کے بجائے اگر آپ بھگو کر کھاتے ہیں تو اس کا فائدہ اور بھی زیادہ بڑھ جاتا ہے اس لئے رات میں اکروڈ کو بھگو کر رکھ دیجئے اور صبح کھالی پیٹ اسے کھالی جائے بھیگا ہوا اکروڈ دوستو کے بیماریوں سے نیچار دلانے میں فائدہ کرتا ہے اور اکروڈ کی تاثیر گرم ہوتی ہے تو دوستو آپ اسے گرمیوں میں بھی کھا سکتے ہیں اکروڈ کو آپ کو رات میں بھیگو کر رکھنا ہے اور پھر آپ اس کا سیون کر سکتے ہیں صبح میں جب آپ اسے بھیگو کر رکھتے ہیں تو اس کی تاثیر ٹھنڈی ہو جاتی ہے بلڈ شگر اور ڈائیبیٹیز سے اگر آپ بچنا چاہتے ہیں تو آپ بھیگے ہوئے اکروڈ کا سیون کافی فائدہ من ہو سکتا ہے جو لوگ روزانہ دو سے تین چمچ اکروڈ کا سیون کرتے ہیں ان میں ڈائیبیٹیز ہونے کا خطرہ کم ہو جاتا ہے دوستو اکروڈ بلڈ شگر گرنٹول کرنے میں ہیلپ کرتا ہے جس سے ڈائیبیٹیز کا خطرہ کم ہو جاتا ہے اس کے علاوہ اکروڈ فائیبر سے بھرپور ہوتا ہے جو آپ کی پاچن پڑھانے کو درست رکھتا ہے پیٹ صحیح رکھنے اور کپس سے بچنے کے لیے فائیبر یک چیزیں کھانا ضروری ہوتا ہے ایسے میں اگر آپ روزانہ اکروڈ کا سیون کرتے ہیں تو آپ کا پیٹ بھی صحیح رہے گا اور کپس بھی نہیں ہوگا اور بھیگو اکروڈ پچانا بھی آسان ہو جاتا ہے اس کے علاوہ اکروڈ میں ایسے کئی گھٹک اور پروپرٹیز پائے جاتے ہیں جو آپ کی ہڈیوں اور دانتوں کو مضبوط بناتے ہیں تو اکروڈ میں دوستو الفا لینولینک ایسٹ پائے جاتا ہے جو ہڈیوں کو مضبوط کرنے میں ہیلپ کرتا ہے اور اس کے علاوہ اکروڈ میں موجود اومیگا 380 ایسٹ سوجن کو بھی کم کرتا ہے دوستو اکروڈ کھانے سے کئی معنیوں میں آپ کو آپ کا جو تناو اور اسٹریس ہوتا ہے وہ بھی کم ہو جاتا ہے اور آپ کو اچھی نیند بھی آتی ہے اکروڈ میں میلہ ٹونین ہوتا ہے اکروڈ میں میلہ ٹونین ہوتا ہے جو بہتر نیند لانے میں آپ کی ہیلپ کرتا ہے اور وہیں اومیگا 380 ایسٹ بلڈ پیشن کو سنتویت کا تناو سے رہا دلاتا ہے بھیکے اکروڈ کھانے سے آپ کا موڈ بھی اچھا ہوتا ہے اور پھر آٹومیٹیکلی آپ کا سٹریس پی کم ہو جاتا ہے چلی جانتے ہیں اس کے کچھ نقصان کے بارے میں اس سے دوستو آپ کو کھانے سے کچھ نقصان بھی ہو سکتے ہیں دیکھیں اکروڈ کا زیادہ سیون السر کے مریضوں کے لیے ہانی کارک ہو سکتا ہے ادھک ماترہ میں اکروڈ کھانے سے پیٹ میں گرمی بڑھ جاتی ہے جس سے السر کی سمجھ سے آپ کو کھو سکتی ہے اس کے روح دوستو موٹا با اگر آپ وزن کم کرنا چاہتے ہیں تو اکروڈ کا سیون زیادہ نہ کریں کیونکہ اکروڈ میں بڑی ماتر اکروڈ میں بڑی ماتر میں فاربار اور کالوری ہوتی ہے جو وزن بڑھنے کا کارن بن سکتی ہے دوستو اگر آپ کو ایلرڈی کی سمجھتیا ہے تو اکروڈ کا زیادہ استعمال ایلرڈی کی سمجھتیاں کا اور بھی زیادہ پیدا کر سکتا ہے اگر کسی کو اکروڈ سے ایلرڈی ہے تو انہیں اس کا سیون نہیں کرنا چاہیے وڑنا شریف کو نقصان ہو سکتا ہے سو فرنس کیسا لگا چھوٹا سا انفرمیشن ویڈیو آپ ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں ویڈیو کو لائک شیئر کمنٹ کرنا بلکل بھی نہ بھولیں چینل پر ایسی بنے رہنے کے لیے سبسکرائب کریں اور بلائکن کو پریز کریں جسے کہ آنے والے ہر ایک نیم ویڈیو کا اپڈیٹ آپ کو ٹائم ٹائم ملتا رہے میں ایک بار پھر نلتی ہوں آپ کو ایک نیو ویڈیو میں نیو ریفویشن کے ساتھ آج کے لیے اتنا ہی thank you